ہمیتہ ہیں نیوز پر سنے ہیں کہ حضباللہ شاند دے رہا ہے پلسطین کا اس ویڈیو پر یہ دیکھیں گے کہ اوڈیجنل میں ہی حضباللہ شاند سا دے رہا ہے یا نہیں آئیے ہیڈیو کو ادا آج دیکھیں اس کے ساتھ اور بھی بریکنگ نیوز کر رہا ہے گا اس کو بھی یہاں پہ جانیں گے پہلے ہم یہاں پہ جان لیتے ہیں کہ کیا بریکنگ نیوز ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہزباللہ اوڑیجنل پہ لڑائی کر رہا ہے پلسطین کے سامنٹر میں یمن میں یہوٹی لڑاکو بھی آئے سامنے یمن کی راجدانی سنا میں ہوٹی لڑاکو نے مارچ نکالا فرانس کی راشترپتی نے حماس کو آتن کی سنگٹن بتایا ایمانویل ناتو نے حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی بات کہی اسرائیل کے فائٹر جیٹ سے حماس کے پانچ کمانڈروں کے گھروں پر بم گرائے گئے اسرائیلی اے فورس نے جاری کیا ویڈیو وہ سپورٹ کے بعد ملبے میں تبدیل ہوئی مار تھے ایران کے ودیش منتری نے اسرائیل کو دیدھم کی کہا غازہ پر بمباری نہیں رکھی تو انی موچو پر شروع ہوگا یدھر اسرائیل سے نیپال کے دو سو چوون ناغرک اپنے دیش پہنچے نیپال کے ودیش منتری وشیش ویمان سے نیپالی ناغرکو کے ساتھ کاتمانڈو پہنچے ہماس کی حملے میں دس نیپالی چاتروں کی موت ہو گئی تھی اسرائیل کی سینہ کی غازہ کے ناغرکو سے اپیر سرکشا کے لیے غازہ چھوڑ کر جانے کو کہا اسرائیل کی چتاونی کا ہماس نے جواب دیا ہماس نے غازہ کے لوگوں سے اسرائیل کا آدیش نہیں ماننے اور اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے غازہ پٹی میں اسرائیل کی ائر سٹرائک سے دہل اٹھا شہر حملے کے بعد ویڈیو آیا اسرائیل کے دودھ سے ملاقات کی تھائی ناغرکو اور مرتکو کی سوادیش واپسی کا بادہ کیا کینڈا نے بھی اسرائیل میں اپنے ناغرکو کا ریسکی شروع کیا ہے کینڈا پہنچنے پر لوگوں نے حملے کی آب بیتی بیان کی لیبنان کے آخری چھوڑ پر ہوں اور یہاں سے اسرائیل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کے دیوار میں جو یہ باڑ بنائی ہے اس میں کئی ساری جگہوں پر سیندھ ماری ہے ہزباللہ کے فائٹرز نے اور جو یہاں پر موجود ہے اس گاؤں میں جو دیکھیں آپ کل شام کو جو ہے اسرائیل نے کئی سارے میزائل داگے لیکن اس سے پہلے ہی یہ پورا علاقہ جو ہے عام ناغرکوں سے خالی کروایا گیا تھا ہزباللہ کی طرف سے خاص طور سے محلائیں اور بچے جو ہیں وہ یہاں سے نکالے گئے اور اس کے بعد جو ہے یہاں صرف پرش ہیں جو لڑنے کے لیے اس ساؤتھ لیبنان میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہزباللہ کے فائٹر ہماری آفتر ایکارڈ کئی لڑاکوں سے بات ہوئی جن کا کہنا تھا کہ وہ اس ان حملوں کا بدلہ اب کی بار اور آخری بار لینے جا رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کس حد تک آئے گا فیلحال ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے جب اور کوئی ہماکت اسرائیل کی طرف سے کی جائے گی تو ان کو اس طرح کا جواب دیا جائے گا جو وہ زندگی بر یاد رکھیں گے یہ دیکھیں یہ کئی میزائل جو ہیں اس گھر پہ آئے ہیں پوری طرح سے اس کا ایک دیوار ہی جو ہے مشکل کنکریٹ کا بنا ہوا ہے لیکن اس میں میزائل نے سیند کر کے گھر کے بیتر جو ہے فٹ گیا ہے اس گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا جب یہ میزائلز یہاں پر آئے ہیں اور یہ مسجد جو ہے یہاں پر اس طرف اس مسجد پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے میزائل جو ہیں وہ یہاں اسرائیل کی طرف سے آ گئے ہیں اور اس میں بھی باری نقصان ہوا ہے جانے کے لئے کہا گیا تھا اس علاقے میں اگر صرف ہیں تو وہ حزباللہ کے لڑا کو جو کسی بھی وقت لڑنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تیار بیٹھے ہیں اور پچھلے چار دن سے لڑ بھی رہے ہیں حزباللہ کی طرف سے جو پہلے دن یہاں پر رویوار کو کاروائی ہوئی تھی وہ بالکل یہیں پر ہوئی تھی جہاں پر تین فوجی جو ہیں اسرائیل کے مارے گئے تھے جن میں کمانڈری بھی تھا یہ اس پوائنٹ پر وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ راکٹس جو ہیں حزباللہ کے ان اسرائیلی بھینے